لوگ کیا کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ صدیوں سے دنیا کی ہر علاقے میں طاقتور افراد عوام کو قابو میں رکھنے اور ان سے اپنی اطاعت کروانے کے لیے ترہ ترہ کی جتن کرتے چلے آئے ہیں لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے کچھ ایسے ضابطوں کا وضع کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے جو سب پر نافذ العمل ہوں اور کوئی ان سے انحراف نہ کر پائے سماجی روایات بھی اسی سلسلے کی ایک گڑی ہیں یہ تصورات کہ ان تمام انسانوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے سب کی سوچ ایک جیسی ہو سب کا رہن سہن کا طریقہ ایک سا ہو سب کی اچھائی اور برائی کے پیمانے ایک سے ہوں وغیرہ لوگوں کو قابو میں رکھنے کے نسخے ہیں ان سب رسم و رواج کے مجموعے کو ثقافت کا نام دیا جاتا ہے ان روایات میں بعض روایات کسی بھی معاشرے کی سماجی بہبود اور ترقی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے جن کے مجموعے سے تہذیب جنم لیتی ہے تہذیب ہمیشہ آلہ اخلاقی اقدار پر مبنی ہوتی ہے اور کسی معاشرے میں رہنے والے سب لوگوں کا بھلا چاہتی ہے اس میں کسی بھی طرح کی طبقاتی کشمکش نہیں ہوتی اور معاشرے کے سارے افراد اس پر فخر کرتے ہیں دنیا کے کئی پسماندہ معاشروں میں تہذیب کے معدوم ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر وقت اپنی خود ساختہ روایات کو جنم دیتے ہیں جن کا مقصد بیشتر انسانوں کو محکوم رکھنا اور چند انسانوں کی برطری قائم رکھنا ہوتا ہے ثقافت اور تہذیب کے ساتھ ساتھ مذہب بھی اپنے ماننے والوں کے لیے کچھ روایات وضع کرتا ہے جن کا مقصد انسان کو خدا سے قریب تر کرنا ہوتا ہے پاکستان اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کسی ایک مخصوص ثقافت کا امین نہیں رہا اس میں آباد ترہ ترہ کی قومیتیں اپنی جداغانہ ثقافت رکھتی ہیں سندھی، بلوچی، پتھان، پنجابی، سرائیکی، پہاڑی، کشمیری القرص ہر قومیت کی اپنی جداغانہ ثقافتی اقدار ہیں ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں اور رہن سہن کے طریقے بھی اصلن مختلف ہیں ثقافت یعنی کہ کلچر آسان الفاظ میں زندگی گزارنے کے مشترقہ طریقوں کو کہتے ہیں شیئرڈ وی آف لائف جو ہمیں اپنے بزرگوں سے حاصل ہوتے ہیں عمومی مشاہدے سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ تمام پاکستانیوں کے زندگی گزارنے کے طور طریقے ایک جیسے بلکل بھی نہیں ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہیں دے ہی آبادی کے شہروں کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے ایک ہی شہر میں ہمیں ترہ ترہ کی ثقافتی اقدار نظر آتی ہیں ہر شہر میں کچھ علاقے امیر افراد کے ہوتے ہیں جہاں کی ثقافت غریب علاقوں سے یک سر مختلف ہوتی ہے ایک ہی شہر میں رہنے والے افراد کی سوچ لباس آدات وغیرہ میں آسانی سے اختلاف دیکھا جا سکتا ہے لہٰذا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری کبھی بھی کوئی مشترکہ ثقافت نہیں رہی بلکہ ہم مختلف ثقافتوں کا مجموعہ ہیں اور ہر ثقافت کے اپنے رنگ ڈھنگ ہیں ہماری یک جہتی کی وجہ دراصل دین ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک الگ مملکت بنے ہیں بدقسمتی سے ہمارے دین میں بھی کئی مذاہب مشارب اور فرقے بن چکے ہیں جن کی وجہ سے ہماری مذہبی ثقافتیں اور مذہبی رسم و رواج بھی ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں ہم میں سے بہت سے مسلمان کسی ایک کام کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہیں کئی بہت سے دوسرے مسلمان اسی کام کو برا قرار دیتے ہیں دوسرے انسانوں یا کسی خاص ثقافتی نقطے نظر کی تقلید کرنا فی نفسی ہی کوئی غلط بات نہیں بنیادی انسانی نفسیات یہ سمجھتی ہے کہ ہر انسان دوسروں سے اپنی تعریف سننے کا خواہش مند ہوتا ہے اور یہ تعریف اسے اس وقت زیادہ مل سکتی ہے جب وہ دوسروں کی مرضی کے مطابق رہے اچھے اور تعمیری کاموں میں دوسرے افراد کی تقلید کرنا قابل ستائش ہے چونکہ ہر شخص تعمیری صلاحیتوں کا اس قدر حامل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فلسفے اور اصول خود وضا کر سکے لیکن ان باتوں کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جن ثقافتی روایات کی تقلید کر رہا ہے کیا ان کی تقلید سب لوگ کر رہے ہیں کیا ان ثقافتی روایات کی تقلید سب امیر غریب طاقتور کمزور اور ہر طرح کے لوگ کرتے ہیں یا کچھ لوگ ان ثقافتی روایات سے ہٹ کر بھی اپنے معاملات چلا رہے ہیں بہت ہی کم مشاہدے سے انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ تمام ثقافتی روایات کی تقلید تمام انسان ہرگز نہیں کر رہے بلکہ ہر شعبہ کے طاقتور اور ترقی آفتہ لوگوں نے ترقی ہی اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے عوام کی سوچ سے اپنی جان چھڑائی اور جدت پسندی سے کام لیا دنیا کے تمام فلسفی سائنس دان حتیٰ کہ پیغمبر بھی اپنے وقت کی ثقافتی رسم و رواج کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے لائق تنقید ہوئے مگر آج دنیا ان کی جدت پسندی سے فائدہ اٹھا رہی ہے الغرض جو لوگ دوسروں کی اور ثقافتی روایات کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں وہ جدت پسندی اور تعمیری سوچ سے محروم ہوتے ہیں لکیر کے فقیر بنتے ہیں اور دوسروں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اس اندھا دند اور غیر منطقی تقلید کی وجہ سے وہ کئی نفسیاتی بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں جن میں تشویش اور خوف سر فہرست ہیں ثقافتی روایات کی تقلید کرتے وقت ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سی ثقافتی روایات اعلی اخلاق کی حامل ہیں اور کون سی روایات صرف ہمیں دبانے کے لیے وضع کی گئی ہیں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی ترہ ترہ کی گونہ گونہ ثقافتی روایات کو اپنی مشترکہ تہزید کہہ سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا ہماری مروجہ ثقافتی روایات ہمارے دین سے تو نہیں ٹکرا رہیں ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ثقافت تہزیب اور دین کا متعلیہ انتہائی ناگزیر ہے جو بزاتے خود ہماری ثقافت کا حصہ نہیں دین میں غور و فکر کرنا اور دینی تعلیمات کی مسلحتوں کو خود پر واضح کرنا ہماری ثقافت ہی نہیں ہم سنی سنائی معلومات کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور ہمارا سارے کا سارا دھیان زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے پر صرف ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی اس ثقافتی روایت کی پاسداری کر سکیں جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے عزت بھی اسی کی ہے عزت کا حصول تمام ثقافتی روایات کی اندھا دھند پیروی میں ایک خاص اور بنیادی سبب ہے ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ عزت سے ہماری کیا مراد ہے اور عزت حاصل کرنے اور اس کو بڑھانے کے مروجہ طریقے اخلاقی نفسیاتی اور دینی حوالوں سے کس حد تک درست ہے ہمارے نزدیک اگر لوگ ہمارا احترام کریں ہمیں اچھے طریقے سے بلائیں ہم سے اچھا برطاؤ کریں ہماری باتوں پر واہ واہ کریں اور ہماری تعریف اچھے الفاظ میں کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کر رہے ہیں عزت کی یہ نشانیاں بلکل درست ہیں اور ان میں کوئی قباہت نہیں قباہت اس بات میں ہے کہ دوسرے لوگ ہماری عزت کیوں کرتے ہیں یا انہیں کیوں ہماری عزت کرنی چاہیے ہم میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہماری عزت کی جائے یہ سوالات انتہائی اہم ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہمارے خیال میں دوسرے ہماری عزت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں عزت کے اس تبادلے کی وجوہات نہ تو ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی اور نہیں ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم یہ غروخوز کریں کہ ہماری عزت کی بنیادی وجوہات کیا ہونی چاہیے جو عزت عزت کے بدلے ملے کیا وہ عزت واقعی عزت کہلائی جانی چاہیے عزت کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں دوسرے لوگ آپ کی عزت اس وجہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ طاقتور ہیں آپ کے پاس جائداد ہے آپ خوبصورت ہیں آپ نیک ہیں آپ عبادت گزار ہیں آپ بائخلاق ہیں آپ کسی اعلیٰ عوضے پر فائز ہیں آپ اعلیٰ تعلیمی آفتہ ہیں یا آپ کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عزت کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی مجرم بھی جیلوں میں ایک دوسرے کی عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ فلان نے فلان سے زیادہ بڑا جرم کر رکھا ہے سڑک پر چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والے کی عزت کرتا ہے مگر سائیکل والے کی عزت نہیں کرتا ہر چھوٹے عہدے والا اپنے سے بڑے عہدے والے کی عزت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری عزتیں ڈر کر کی جاتی ہیں اور ان سے مقصد تعریف و توصیف ہرگز نہیں ہوتا عزت کرنے اور کروانے کی مختلف وجوہات کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہماری عزت واجب ہے اور کیا ہماری عزت کیا جانا ہمارے زندگی گزارنے اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری بھی ہے یا نہیں عزت کے صحیح مفہوم کو سمجھنا اور ثقافتی روایات کو درست انداز سے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں مثلاً اگر ہمیں کوئی سلام کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کر رہا ہے اور اگر ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں بے عزت کیا ہے اس چھوٹی سی مثال کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سلام ایک دعا ہے ہمیں اس دعا کی احتیاج تھی جو ہمیں دعا دیتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے اور بدلے میں وہ ہم سے بھی توقع رکھتا ہے کہ ہم بھی اس کو جواب میں یہی دعا دیں گے کیونکہ وہ بھی اس دعا کا محتاج ہے دراصل دعا دینے والا اور دعا لینے والا دونوں اللہ سے سلامتی مانگ رہے ہیں نہ کہ ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں دونوں اللہ کے غلام ہیں اور دونوں حقیر ہیں مگر ہمارے سلام کرنے میں اسلامی روح موجود نہیں اور ہمارا سارا دھیان سلام کے ثقافتی پہلوں پر مرکوز ہے اسی طرح روپے پیسے کی ریل پیل اور نمود و نمائش کو ہم عزت کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں حالانکہ پیسے والا شخص عزت کرواتے وقت غرور اور شیخی بگار رہا ہوتا ہے اور اس کی عزت کرنے والا شخص اپنے احساس محرومی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے برابری کے لوگوں میں ایک دوسرے کی عزت کا مقصد صرف ایک دوسرے کو خوش کرنا ہوتا ہے نہ یہ کہ واقعی ایک دوسرے کو عزت کے قابل سمجھا جاتا ہے عزت کے درست مفہوم کو سمجھ نے کے لیے ہمیں اتنا بھی اندازہ نہیں کہ عزت کسی ایسے شخص کی کی جاتی ہے جس میں کوئی بات ہم سے بڑھ کر ہو اور وہ بات اچھی بھی ہو لہٰذا ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کون سی ثقافتی روایات اچھی ہیں اور کون سی ہمارے لیے غیر فائدہ مند بلکہ نقصان نئے ہیں عزت کرنے اور کرانے کے کون سے پیمانے اچھے اور قابل عمل اور کون سے محض تکلف ہیں اس سلسلے میں ایک انتہائی آسان ثقافتی روایت کو اپنے دین کے زاویے سے دیکھیں نہ کہ سماجی اور مذہبی زاویوں سے اگر کوئی ثقافتی روایت ہمارے بنیادی دین سے متصادم نہیں تو اس کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں اسلام نے اس کو معروف کا نام دیا ہے یعنی بعض کام لوگوں میں ثقافتی وجوہات کی وجہ سے رائج ہوتے اگر وہ کام دین کے اصولوں سے نہیں ٹکراتے تو ان کے کرنے یا نہ کرنے کی مرضی آپ پر ہے اور اگر وہ رائج کام دین کے اصولوں سے متصادم ہیں تو نہیں کرنے چاہیے اس نسخے پر عمل کرنے سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم بہت سی ایسی ثقافتی روایات کے پاسدار ہیں جو نہ صرف ہمارے دین سے متصادم ہیں بلکہ ہماری دنیاوی ترقی کی راہ میں بھی مشکلات کا باعث ہے مثلا ایک دوسرے کو سلام کرتے وقت دعا دینے کی نیت کا نہ ہو نہ لباس کے انتخاب میں سطر پوشی اور موسمی اثرات سے بچاؤ کے بجائے دوسروں کی تعریف کے حصول کی نیت رکھنا علم کو خود شناسی اور خدا شناسی کے بجائے دنیاوی عزت کے حصول کے لیے حاصل کرنا دنیاوی منفعت کے لیے جھوٹ رشوت اور سفارش کا سہارا لینا جہیز کو لازمی سمجھنا بیٹیوں اور بیٹوں میں سماجی فرق رکھنا نکاح کو مشکل بنانا خواتین کا عزت کے نام پر استحصال کرنا دوسروں کی غلطیوں کی ٹوہ میں لگے رہنا شخصی مفادات کو اجتماعی مفادات پر ترجیح دینا قوم قبیلہ ذات پات اور حسب و نسب کی بنیاد پر میل جول اور رشتے ناتو میں فرق کرنا وغیرہ یہ ساری مثالیں جو میں نے دی یہ وہ ثقافتی روایات ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں اور ہرگز اچھی نہیں یہ روایات نہ صرف ہمارے دین سے متصادم ہیں بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہماری اخلاقی پستی کو ظاہر کرتی ہیں ان روایات میں دوسروں کی اندھا دھند تقلید انتہائی غیر مناسب ہے اور ان روایات کو انفرادی سطح پر ختم کرنے کی ضرورت ہے مزید براں عزت چاہنا اور خود کو معزز سمجھنا یا قرار دلوانا بزات خود بنیادی اسلامی روایات اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے ان سب ثقافتی روایتوں کی جو مثالیں میں نے دی ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کے دوہرے رویوں اور غیر منطقی نظریات کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے ہمارے اکثر سماجی معاملات کے پیچھے صرف یہ سوچ کر فرما ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم بہت سے کاموں کو نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ رویے بھی ہماری ثقافت ہی کا حصہ ہیں ان رویوں کی مثالوں سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے جن میں ہم بہت سے کام نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اس لیے کرنے پر خود کو مجبور سمجھتے ہیں کہ اگر نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے یہ رویہ اور یہ سوچ بزات خود ایک نفسیاتی بیماری ہے جو ہم میں سے اکثر کو لاحق ہے لوگ کیا کہیں گے کہ روگ سے جان چھڑانے کے لیے سکون کا نفسیاتی فلسفہ ایک انتہائی آسان طریقہ وضا کرتا ہے جس سے انسان سماجی ماحول میں درست طریقے سے برتاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادی نفسیاتی اور ذہنی تسکین بھی نہیں کھوتا اس بارے میں میری ویب سائٹ کا مزید متعلق کیا جا سکتا ہے یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ سکون کے فلسفے کے ان پہلوں پر میں گفتگو کروں گا جن کا تعلق ثقافتی روایات کی تقلید اور اس کے منفی نفسیاتی اثرات سے ہے اس سلسلے میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی چار ذاتیں ہیں یعنی حقیقی ذات مثالی ذات بیرونی یا سماجی ذات اور اندرونی یا شخصی ذات انر سلف آوٹر سلف آئیڈیل سلف اور ریال سلف ثقافت کی پیروی کا تعلق اس کی بیرونی یا سماجی ذات سے ہے سوشل سلف سے تعلق ہے بیرونی ذات فطرت ثانیہ کی تسکین کرتی ہے جو آوٹر سلف ہے یا سوشل سلف وہ سیکنڈ نیچر کی ترجمان ہے جن افراد کی بیرونی ذات غالب ہوتی ہے وہ ہر بات میں لوگوں کی خوشنودی تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان کی کسی بات کی وجہ سے لوگ انہیں برا بھلا نہ کہیں اور ان سے بدزن نہ ہو جائیں ہمارے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر تعداد اسی قسم کے لوگوں کی ہے جن کی بیرونی ذات یا سماجی ذات ان کی باقی تین ذاتوں پر غالب رہتی ہے کسی فرد کی بیرونی ذات کے سماجی اتمینان کے سلسلے میں اس کا شیطان بھی اس کی معاونت کرتا ہے جس چیز کو عرف عام میں ہم عزت کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ثقافتی روایات کی اندھا دھن تقلید پر مجبور ہوتے ہیں یہ دراصل انا ہے ایگو ہے جو انسان کو انسانیت سے دور کر کے انانیت پر اکساتی ہے دوسروں سے عزت حاصل کرنے کی خواہش رکھنا دراصل اپنی انانیت کو تسکین پہنچانا ہے جس میں شیطان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے شیطان کے انسانی نفسیات پر اثرات کو مزید سمجھ نے کے لیے میرا ایک مضمون انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالاجات موجود ہے جس کا متعلیہ انتہائی فائدہ مند ہے یہ وہی عزت ہے جس کی وجہ سے شیطان نے خود کو آدم سے برتر سمجھا اور خوار ہوا عزت کی بنیاد انا پرستی ہے لہٰذا ہمیں ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ عزت کا حصول در حقیقت ہماری انا کی تسکین کا باعث بنتا ہے اور اس سے ہمارا شیطان خوش ہوتا ہے یہی شیطان ہمیں اس معاملے میں ترہا ترہا کے دلائل پیش کرتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہی دلائل ہیں جو ہماری اپنی اقل کا نتیجہ ہے مگر حقیقت میں ہم اپنی ذاتی اقل اور ارادے کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے یہ موضوع انتہائی سائنسی ہے اور عوام الناس کی سمجھ سے باہر ہے جدید نفسیات اس سلسلے میں خاطر خواہ تحقیقات میں مصروف ہے ہمیں صرف یہ سمجھ نہ چاہیے کہ ہم کیسے اپنی اقل سے پیدا شدہ دلائل اور شیطانی دلائل میں فرق کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک انتہائی آسان سا نسخہ یہ ہے کہ جو دلیل ہمیں اللہ سے دور کرنے اور ہمارے اخلاق اور کردار کے بگاڑ کا باعث بنے وہ شیطانی ہے اور جو دلیل ہمیں اللہ کے قریب کرے وہ شیطانی نہیں ہے اپنی عزت کی خواہش کرنا بزات خود ایک ایسی خواہش ہے جو اللہ سے دوری کا باعث بنتی ہے ایک مسلمان کا یہ حتمی ایمان ہے کہ عزت اور ذلت اللہ دیتے ہیں صرف اللہ ہی ہیں ایک اچھے مسلمان کو خود کو کسی قابل نہیں سمجھنا چاہیے خود کو معمولی اور حقیر خیال کرنا چاہیے چہہ جائے کہ وہ عزت کا متلاشی ہو انانیت کے جراسیم شیطان کے پیدا کردہ ہوتے ہیں جو اپنی طرح انسان کو بھی مغرور اور سرکش بنانا چاہتا ہے ان سب باتوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات میں غور و فکر کرے یہ عادت کسی انسان کی نہیں اس مادہ پرستی کے ترقی پذیر اور ترقی آفتہ دور میں انسان خود کو بھلا بیٹھا ہے اور اپنی ذات میں غور و خوز کرنا ایک کار محال ہے سننے میں یہ آتا ہے کہ من عرف نفس فقد عرف عرب جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ اللہ کو پہچان گیا مگر ہمارے پاس اتنا وقت کہاں کہ ہم اپنے نفس کو پہچاننے کے لئے تگو دو کریں اور اپنے نفس کے مختلف گوشوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور خود پر واضح کرنے کے لئے کوشش کریں لہذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے اپنی ذات میں اپنے نفس میں کما حق ہو غور وخوز کرنا ضروری ہے اپنی خواہشات کو سمجھے اور شیطانی کوششوں کو جانے دوسروں کی اندھا دن تقلید سے باز رہے ہر سماجی یا ثقافتی روایت کو اپنی عقل اور اپنے دین کے پیمانے سے جانچنے کی کوشش کریں اگر کوئی سماجی روایت اس کی نفسیاتی اور ذہنی پریشانی کا باعث بنتی نظر آتی ہے یا اس کے دین سے متصادم ہوتی ہے تو اس سماجی روایت کی پاسداری ہرگز نہ کریں ہم دوسروں کو خوش اس لیے ہرگز نہیں کرتے کہ اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں عجر و سواب دیں گے بلکہ ہماری نیت اکثر یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم دوسروں کی پرواہ کریں گے تو جوابا وہ بھی ہمارا خیال رکھیں گے اور ہماری عزت افضائی کریں گے دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں ہمیں یہ دھیان رہنا چاہیے کہ کہ کہیں اس قسم کے کان سے اللہ تو ناراض نہیں ہوں گے عزت بہت سے مسائل کی بنیاد ہے یاد رکھئے عزت کی خواہش کو دل سے نکال دینے سے جو ذہنی نفسیاتی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں عزت کی خواہش کے جراسین انسان میں شیطان کے پیدا کردائیں اگر ہم اپنے شیطان کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو عزت کی خواہش کو چھوڑ دینا ہے لہذا لوگ کیا کہیں کہ اسون کو چھوڑ کر ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کیا کہیں گے